السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا امیر کون بنے گا ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ بہت اہم تھا مسلمان ایک دن بھی بغیر امیر کے رہیں بغیر کسی قائد کے بغیر کسی لیڈر کے رہیں یہ بات مناسب نہیں تھی اسی لئے صحابہ اکرام نے آپس میں وہاں پر میٹنگ رکھی تاکہ یہ تیہ کیا جائے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا اس موقع پر انساری صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ انساری اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو اور ایک امیر انسار میں سے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان لوگوں کو سنائی کہ آپ نے فرمایا یعنی جو خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے جو عمرہ ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس حدیث کو سننے کے بعد انساری صحابے کرام نے فوراں سر تسلیم خم کر دیا اور فوراں اس بات کو تسلیم کر لیا اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ جب قریش میں سے خلیفہ منتخب ہوگا تو کون ہوگا حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم میں بہترین ہیں ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو لیکن حضرت عمر نے اس ذمہ داری کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کی موجودگی میں میں خلیفہ نہیں بن سکتا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اس موقع پر جو بھی صحابے کرام موجود دے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو بل اتفاق مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا